بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہبان نہایت رہے ہیں والا ہے پیارے بچوں ہم اپنے سبق کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں ربی زیدن علماء ہے ہمارے رب ہمارے علماء اضافہ فرما ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کائنڈنیس کا چپٹر کر رہے ہیں ہم اس کی ٹرانسلیشن کریں گے اور مشکل الفاظ کے معنی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام آتا ہے ہم درود شریف پڑھتے ہیں اور سب سے چھوٹا درود ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے قلمے کے دو حصے ہیں لا الہ الا اللہ محمد ورسول اللہ پہلا حصہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں قرآن مجید میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے سورہ احزاد کی آیت کا ترجمہ ہے مسلمانوں محمد مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں اور اللہ ہر بات کو خوب جاننے والا ہے تو یہ ہمارا اسلام تب تک مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین یا آخری نبی نہ ماننے جہاں جہاں رب العالمین ہے وہاں وہاں رحمت للعالمین ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بتایا کہ دیکھو رحمت میری دیکھنی ہو تو اپنے نبی کو دیکھو کیونکہ رب العالمین ہے اللہ تمام جہانوں کا رب ہے اور جہاں جہاں اللہ کی ربوبیت ہے وہاں وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے علامہ اقبال کا شعر ہے کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لو ہو کلم تیرے ہیں ہمارے ایمان کا تقاضی یہ ہے کہ ہم اپنے ماں باپ سے اپنی سب چیزوں سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کریں آج ہم اس چپٹر کا پیراگراف نمبر تین کریں گے وان ڈے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مشکل الفاظ کے معنی جان لیتے ہیں وان ڈے کہتے ہیں ایک دن کو سرپرائیز تاجب حیرت انگیز حیران کن تھریو تھو کا پاسٹینز تھینکنا ویسٹ غلازت یا کورا کرکٹ واکنگ پیدل چلنا اور روٹ راستہ اب ہم اس کا با مہاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں ایک دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رستے سے گزرے تو آپ کو وہ تاجب ہوا کہ کسی نے غلازت نہیں تھنکی this made him inquire about the old woman اس کی اس کی اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے inquire پوچھ کرنا تفتیش کرنا old woman بڑھیا یعنی کہ کورا نہ پھینکنے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہ تاجب ہوا اور آپ نے پوچھ کر شروع کی کہ بڑھیا نے آج کورا کیوں نہیں پھینکا اس جملے کا بامحاورہ ترجم ہے اس کی وجہ سے انہوں نے بڑھیا کے بارے میں پوچھ گچ کی he found out that he was ill and immediately went to visit her found out کا مطلب ہوتا ہے پتا چلنا معلوم ہونا بیمار ill کو بیمار کہتے ہیں immediately foreign جلدی or to visit ملنا اگر ہم اس کا بامحاورہ ترجمہ کریں تو یہ یوں ہوگا انہیں پتا چلا کہ وہ بیمار ہے اور یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ وہ خاتون بیمار ہے تو وہ فوراں اس سے ملنے گئے when the old woman saw him she feared that he had finally come to seek revenge on her for all her unkindness اس کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں when when jab old woman بڑھیا saw دیکھنا دیکھا جب بڑھیا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا feared خوف زدہ ہونا finally آخر کار مانگنا to seek طلب کرنا revenge بدلہ لینا اور unkindness بے رحمی یعنی بڑھیا کو لگا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس جو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھوڑا پھینکتی تھی اس کا بدلہ لینے آئے ہیں جب بڑھیا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ خوف زدہ ہو گئی کہ بلاخر آپ اس کی بے رحمی کا بدلہ لینے آئے ہیں یہ اس جملے کا با مہاورہ ترجمہ ہے unlike her expectations حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم did no such thing unlike برخلاف expectations or think cheese یعنی اس کی توکوات کے خلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی چیز نہیں کی اب اس کا با مہاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں اس کی توکوات کے برخلاف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی کام نہیں کیا he offered her any help she needed and wished her well offered پیشکاش کرنا کوئی کوئی مدد needed جس کی اس فاتون کو ضرورت ہو wished تمنا her well ٹھیک ہونے کی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مدد پیشکاش کی کہ اگر اسے کسی چیز کی ضرورت ہے اسے کوئی مدد چاہیے تو وہ اس کی مدد کر سکتے ہیں اور اس کے ٹھیک ہونے کی خواہش ظاہر کی اس کا باب مہاورہ ترجمہ ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کسی بھی مدد کی پیشکش کی اور اس کے ٹھیک ہونے کی تمنا کی he told her that Islam made it obligatory on all Muslims to care about the well-being of their neighbors مشکل الفاظ ہیں told سمجھانا یا بتانا obligatory fries میں سے ہے فرض ہے to care دیکھ بھال کرنا well-being ان کی خیریت دریافت کرنا یا ان کی خیریت مطلوب ہونا اور neighbors proceed اب ہم اس کا باب مہاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں آپ نے اسے سمجھایا کہ پروسیوں کی دیکھ بھال کرنا اور ان کی خیریت دریافت کرنا اسلام میں فرض ہے تو پیارے بچوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پروسیوں کے حقوق اتنے بتایا کہ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہمیں لگا کہ آپ پروسی جو ہیں وہ وراست میں بھی حصے دار ہوں گے اور یہ ایک old saying محاورہ ہے کہ ہمسایہ مان جایا ہمیں ہمسایہوں کی اس طرح خدمت کرنی چاہیے خیال رکھنا چاہیے جیسے اپنے بہن بھائیوں کی کرتے ہیں Inspired and touched by حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم Sympathy and mercy The old woman felt guilty for her evil treatment towards Allah's Rasul صلی اللہ علیہ وسلم and embraced Islam اب ہم اس کے مشکل الفاظ دیکھتے ہیں Inspired متاثر ہونا Touched جذباتی دلی طور پر Sympathy ہم دردی کو کہتے ہیں Mercy رحم دلی Felt محسوس کرنا Guilty مجرم گناہگار شرمسار Evil treatment برا سلوک Towards کی طرف اور Embraced قبول کرنا گلے لگانا اس کا با محاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدردی اور رحم دلی سے دلی طور پر متاثر ہوئی اور اپنے برے سلوک پر شرم ساری محسوس کی اور اس نے اسلام قبول کر لیا تو پیارے بچوں کائنات کا سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ رب العالمین تک پہنے کے لئے رحمت للعالمین کی پہلی ضروری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت تو پیارے بچوں قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں امیدہ آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں